بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ آسان جرمن اردو بول چال لیسن نمبر بارہ پارٹ ٹو حاضر ہے آج اس سبق میں ہم نومیناٹیو کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں نومیناٹیو کے بارے میں شروع کیا تھا تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نومیناٹیو کی مزید آئیٹیکل کے ساتھ کیا قسمیں ہوتی ہیں آئیٹیکل ایم نومیناٹیو فراغن اونڈ آنٹ وارٹن این نومیناٹیو آج ہم یہ دو چیزیں سیکھیں گے نمبر ایک نومیناٹیو میں بشٹمٹے اور ان بشٹمٹے آئیٹیکل کیسے استعمال کرنے ہیں نمبر دو نومیناٹیو نومیناٹیو جملوں میں سوال اور جواب کیسے کیے جاتے ہیں نومیناٹیو کی کیا پہچان ہے اب ہم باری باری سب چیزوں کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں آرٹیکل آرٹیکل ایم نومیناٹیو یہ سیکھنے کے لیے جینڈر کے بارے میں جاننا ضروری ہے جینڈر کو ڈویچ میں گشلیشت کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں گشلیشت کہتے ہیں اردو میں اس کو سنف کہتے ہیں یعنی کہ مزکر مونس اور نویٹرال مزکر کو ڈویچ میں مسکولینم کہتے ہیں مونس کو فیمنینم کہتے ہیں اور نویٹرال کو نویٹروم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آرٹیکل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک بشٹیمٹ یا ڈیفنیٹ آرٹیکل نمبر دو ان بشٹیمٹ یا انڈیفنیٹ آرٹیکل اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بشٹیمٹ اور ان بشٹیمٹ آرٹیکل جو ہیں وہ مسکولین فیمنین اور نویٹروم میں کون کون سے ہیں تو مسکولین کی صورت میں بشٹیمٹ آرٹیکل ہوتا ہے دیا اور ان بشٹیمٹ آرٹیکل ہوتا ہے آئین اور فیمنینوں میں بشٹیمٹ آرٹیکل ہوتا ہے دی اور ان بشٹیمٹ آرٹیکل ہوتا ہے آئین نویٹروم میں بشٹیمٹ آرٹیکل ہے دس اور ان بشٹیمٹ آرٹیکل ہے آئین پلورال میں بشٹیمٹ آرٹیکل ہے دی اور ان بشٹیمٹ آرٹیکل کوئی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ان بشٹیمٹ آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ آئین یا آئینے ہوتا ہے اور پلورال میں کیونکہ دو سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ان بشٹیمٹ آرٹیکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیگٹیف زیٹسے میں کیا صورتحال ہے فور نیگٹیف زیٹسے میں یہ ہوتا ہے کہ مسکولین جو ہے اس میں کائن کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیمنین کے لیے کائنے نویٹروم کے لیے کائن اور پلورال کے لیے کائنے استعمال ہوتا ہے یہ آرٹیکل کی اوریگنال فارم ہیں نومیناٹیف میں یہ اوریگنال فارم استعمال ہوتی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اب آپ کہیں گے تبدیلی سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کائن جو ہے وہ کائن ہی رہتا ہے کائنن یا کائنم میں نہیں بدلتا ٹھیک ہے کائنے جو ہے کائنے رہتا ہے اور کائن کائن رہتا ہے اسی طرح آئین جو آئیٹی کہلیں ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی آئین جو ہے آئینن یا آئینم میں نہیں بدلتا بلکہ آئین آئین ہی رہتا ہے آئینے آئینے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے دیا جو ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی دیا دی اور داس جو ہے وہ سیم رہتے ہیں یعنی دیا دین میں نہیں بدلتا یا دیم میں نہیں بدلتا بلکہ نومیناٹیو کیس میں دیا کی اوریگنال فارم دیا ہی رہتی ہے ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ امید ہے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا اب ہم جملوں سے اس کو اور مزید واضح کرتے ہیں نمبر ایک دس ایسٹ آئین باؤم یہ ایک درخت ہے دیہ باؤم ایسٹ گرون یہ درخت سبز ہے دس ایسٹ آئین بوس یہ ایک بس ہے دس ایسٹ آئین آپفل یہ ایک سیب ہے دس ایسٹ روٹ یہ سیب لال ہے اب فیمنین کے جملے ہم بنائیں گے وہ مسکولین کے جملے تھے اب ہم فیمنین کے بنائیں گے دس ایسٹ آئین غوز یہ ایک گلاب کا پھول ہے دی غوزہ اس غوزہ گلاب کا پھول پنک ہے دس ایسٹ آئین لامپ یہ ایک لیمپ ہے دی لامپ اسٹ گروز یہ لامپ بڑی ہے اب ہم فیمنین کے جملے بنائیں گے دس ایسٹ آئین تافل یہ ایک تختہ سیا ہے دی تافل اسٹ کھلائن تختہ سیا یا بلیک بوڈ چھوٹا ہے اس کے بعد اب ہم نویٹروم کے جملے بنا رہے ہیں دس ایسٹ آئین ہاؤس یہ ایک گھر ہے دس ہاؤس اسٹ گروز یہ گھر بڑا ہے دس ایسٹ آئین بوک یہ ایک کتاب ہے دس بوک اسٹ بلاو یہ کتاب نیلی ہے اب پلورال کے جملے بنائیں گے دس سنٹ شلوسل یہ چابیاں ہیں دس سنٹ بیوشا یہ کتابیں ہیں دس سنٹ ٹھوغن ٹوغن کہتے ہیں دروازے کو یہ دروازے ہیں ان جملوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان بشٹمٹے آرٹیکل جملے کے آخر میں آتا ہے جبکہ بشٹمٹے آرٹیکل جملے کے شروع میں آتا ہے نومیناٹیو جملوں میں آرٹیکل تبدیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب نیگیٹیو کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹیو جملوں میں نیگیٹیو جملے کی صورت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مثلا دس سٹ کائن بوخ یہ کوئی کتاب نہیں ہے دس سٹ کائن شولے یہ کوئی سکول نہیں ہے دس سٹ کائن غوزے یہ کوئی گلاب کا پھول نہیں ہے دس سٹ کائن کنف یہ کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹیو کیسز میں بھی جو اریگنال فارم ہے نومیناٹیو کیسز میں وہی فارم رہتی ہے ٹھیک ہے ان جملوں پر غور کریں یہ بلکل سادہ جملے ہیں مسکولین کے لیے کائن فیمنن کے لیے کائنے اور نویٹروم کے لیے کائن استعمال ہوا ہے پلورال کے لیے کائنے آتا ہے مثلا دس سٹ کائنے شلوسل یہ چابیاں نہیں ہیں دس سٹ کائنے شولہ یہ شاگرد نہیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نومیناٹیو میں سوال جو آپ کیسے کرنے ہیں نومیناٹیو میں ویا اورا واس کے ساتھ سوال ہوتا ہے یعنی نومیناٹیو کی پہچان یہ ہے کہ اس میں جب سوال کیا جاتا ہے تو ویا یا واس کا استعمال ہوتا ہے انسانوں یعنی پرزون کے ساتھ ہمیشہ سوال ویا کے ساتھ ہوتا ہے ویا کا مطلب ہے کون ویا اس دس یہ کون ہے دس ایسٹ ہر میولا یہ ہر میولا ہے ویا اس دس یہ کون ہے دس ایسٹ فراو میولا یہ میسیس میولا ہے ویا اس دس یہ کون ہے دس ایسٹ کنڈ یہ بچہ ہے نومیناٹیو میں ہمیشہ پرزون کے لیے سوال ویا کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نومیناٹیو میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس میں پرزون کے ساتھ آرٹیکل استعمال نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے دس ایسٹ آئین فراو میولا ٹھیک ہے دس ایسٹ آئین فراو میولا ہم یوں نہیں کہہ سکتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دس ایسٹ آئین کنڈ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیوں پرزون کے ساتھ جو آرٹیکل ہے وہ استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہے چیزوں کے لیے سوال ہمیشہ بس کے ساتھ ہوتا ہے بس کا مطلب ہے کیا مثلاً بس اس دس یہ کیا ہے دس اسٹ آئین باؤن یہ ایک درخت ہے بس اس دس یہ کیا ہے دس اسٹ آئین ہنڈ یہ ایک کتہ ہے بس اس دس یہ کیا ہے دس اسٹ آئینے غوزے یہ ایک گلاب کا پھول ہے تو ان جملوں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نومیناٹیو کی پہچان سوال یا جملے میں ہمیشہ بس اوڑا ویا کے ساتھ ہوگی چیزوں کے ساتھ ہمیشہ بس آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے ہمیشہ کیا آتا ہے چیزوں کے لیے اور پرزون کے لیے ویا کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے جس جملے میں کون کر کے پوچھا جائے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جملہ نومیناٹیو ہے تو آج ہم نے نومیناٹیو کو مکمل کر لیا ہے آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں ان جملوں کو یاد کریں اچھی طرح سیکھیں تو انشاءاللہ تالہ نومیناٹیو آپ کو سافر کلیر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم آقوزاٹیو کو آگے شروع کریں گیا ہم نے آقوزاٹیو شروع کیا تھا لیکن نومیناٹیو کے آپ کو جملے بنانے نہیں آئے تھے یہ سب سے آسان ترین جملے ہیں پلیز اس کے لئے کوشش کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ کیا واقعی آپ کو نومیناٹیو کے بارے میں صحیح سمجھ آئی ہے یا نہیں پلیز جیسے جیسے آپ کمنٹس کریں گے ویسے ویسے آپ کی مشکلات دور ہوں گی اور مجھے اس طرف توجہ ہوگی کہ میں نے آپ کو کس طرح بتانا ہے تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ